اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں رمضان اسپیشل دہی وڑے مسالہ اور بلکل کوئی کریسپی ہے تو آپ اسے ایک دفعہ ضرور سے ٹرائی کرنے دہی وڑے اس کے مسالے کی بینہ بلکل ادھورے اور ڈیلیشیز اور یمی ہمارے دہی وڑے بن کے تیار ہوتے ہیں مسالے کے ساتھ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا پہ لیا ہے سوز پین اب اس میں ہم انگریڈینٹ ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچی ہم نے ساتھ لال مرچی لئے 2 tripef問 اسی میں ڈال دیں گے دھنیا اور 1 tripefool سفیش زیرا بھی ڈال دیں گے 3 suivre needに ڈال کے ابھی ہم مسالوں کو اچھے سے ڈرائے روست کر لیں گے فلم کو اس پوائنٹ پر ابھی ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی رکھیں اور مسالوں کو ڈرائے روست کر لیں گے پھر اس میں ہلکی سی خوش پھونی آ جاتی ہے تو مسالہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سی اس میں کلر چینج ہو گیا اور ہمارے مسالے ڈرائے روزٹ ہو گئے مسالوں کو ابھی ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے جب ہمارے مسالے نورمل ٹیمپریچر با آ جائیں گے تو پھر ہم مسالوں کو دال دیں گے امام دستے میں میں یہ کوٹنے والی ہوں مسالے آپ چاہے تو گرائنڈنگ جار میں دال کے انہیں گرائنڈ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ گرائنڈنگ جار میں دال کے مسالوں کو گرائنڈ کر رہے تو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے بہت فائن گرائنڈ نہیں کرنا ہے ہلکا سا انہیں دردرہ سا چھوڑنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مسالے ہمارے ریڈی ہو گئے اور مسالوں کو اس کو ابھی ہم رکھیں گے سائٹ میں اب ہم لیں گے سوز پین اور اس میں دال دیں گے اس میں دال دیں گے اور اسی بیچ ہم اس میں شامل کر دیں گے دس سے بارہ کالی مرچے تو اس طرح سے ہم نے اس میں تینوں ہی انگریڈن دال دی فلم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں اچھے سے ڈرائی روست کر لیں گے مسالوں کو تو ایک تو ہمارا مسالہ پہلے بھی ریڈی ہو گئے اور دوسرا ہمارا یہ بھی ایک مسالہ ہے تو اس کو بھی ہم الگ سے ڈرائی روست کریں گے اور اس کے بعد میں ساری یہ مسالوں کو اس میں پارڑل مسالوں میں سب سے پہلے ہم دال دیں گے اس میں کالا نمک کالا نمک آپ اس میں ضرور سے ایڈ کریں کالا نمک سے ٹیس اچھا آتا ہے تو 1 ٹی سپون ہم نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے اور اب ہم دال دیں گے اس میں ٹاٹری یعنی لیمن کا سولٹ ڈال دیں گے 1 ٹی بل سپون اور اس کے بعد ہم دالیں گے اس میں آمچور پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں آمچور پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور نورمل نمک دالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون تو اس طرح سے اس میں ہم نے کالا نمک اور اس میں ہم نے آمچور پاورڈر وغیرہ سب اس میں اٹھ کر دیا اب اچھے سے میکس کر دیں گے ساری ہی پاورڈر مسالوں کو اب مسالے کو ہمیں سٹور کر کے رکھنا ہے تو آپ کوئی بھی اس میں کانچ کے بھرنی کا یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے پاس میں کوئی بھی اٹائٹ کنٹینر ہے تو اس کا بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہو کنٹینر بلکل ڈرائے ہمارے اس میں بلکل بھی پانی وغیرہ نہیں ہے تو آپ تین سے چار مہینے کے لیے بھی اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ خراب نہیں ہوتا ہے ہمارا دہی وڑوں کا مسالہ تو یہ تھی ہماری رمضان سپیشل دہی وڑے کی مسالے کی ریسپی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں فیملی فرینڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کر دیں کومنٹ کر کے میں ضرور سے بتائیں آپ کا رمضان سپیشل دہی وڑے کا مسالہ کیسا بنا ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much اللہ حافظ